بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کو گول روٹی بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں روٹی تب ہی اچھی بنے گی جب ہمارا آٹا بلکل اچھا گوندہ ہوگا سوفٹ آٹا گوندنا ہے ہم نے اس کی آٹے کی ڈو بلکل سوفٹ ہونی چاہیے پیڑا بنا لیا ہے ہم نے ایسے ہم اس کو گول کریں گے بلکل آپ کو ایسے کرتے کرتے ہی ہاتھوں میں پتہ لگ جائے گا کہاں سے زیادہ یہ موٹی ہے کہاں سے پتلی ہے اپنے ہاتھوں کے مطابق اس کو ایسے گول گول سرکل کی طرح ہم موف کرتے جائیں چکلا بیلن میں بھی فرق ہوتا ہے اپنی مرضی ہے ہم اس میں سپرنگ والا بھی لے سکتے ہیں اور بغیر اس کے بھی لے سکتے ہیں اب ہم فلیم کو تھوڑا سا تیز کر لیں گے تب اگر ہمارا کچھا ہوگا تو روٹی چپک جائے گی تبے پڑا دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ کتنی گول روٹی بن کر تیار ہو رہی ہے روٹی کی ایک سائیڈ بن کر تیار ہو چکی ہے ہم نے اس کو پلٹ لیا ہے اب ہم اس کو سیکھیں گے اچھے سے ہمیں ناظرین سیکھنا چاہیے کہی سے کوئی حصہ اس کا کچھا نہ رہے بہت لوگ زیادہ موٹی روٹی پسند کرتے ہیں کھانا بہت لوگ ثوڑی پتلی پسند کرتے ہیں میں نے درمیانے سائز میں بنائی ہے نہ اتنی پتلی ہے نہ اتنی موٹی ہے بعض دفعہ ہم زیادہ پتلہ کر لیتے ہیں تو ہم سکائے کرتے ہیں اس کو تو وہ بلکل اکڑ جاتی ہے زیادہ خستہ بن جاتی ہے پھر وہ بزورگوں کے لیے ٹھیک نہیں رہتی ناظرین روٹی بن کر پیار ہو چکی ہے آپ کے سورے میں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی گول اور پیاری روٹی بن کرتے ہیں